دوستو حقیقت کو تو منیپلیٹ کر کے فکشن بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر فکشن اٹسیلف حقیقت بن جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے یہ جو میرے سامنے اس وقت بلکہ میرے پیچھے یہ جو تیارہ کھڑا ہے ڈی سی تھری ایئرکرافٹ ریش بلانگ ٹو اورینٹ ایرویس اس کی کہانی کو جیسی ہے میں اس وقت موجود ہوں شنگلیلہ ریزورٹس میں اس کردو میں اور خاص میں اپنی ایرکرافٹ سیریز بنانے کے لئے یہاں آیا ہوں اور آج کا میرا ٹوپک یہ تیارہ ہے اچھا یہ جہاز ہے ڈی سی تھری ایرکرافٹ اور یہ نائنٹین فورٹی ٹو میں بنا تھا اس کے بعد اس کا جو ایم ایس ای نمبر ہے منفیکشنگ سیل نمبر that is 4562 اور نائنٹین فورٹی ٹو میں بننے کے بعد اسے تیارے کو آپریٹ کیا ایس ایر فورس نے نائنٹین فورٹی ٹری میں جا کر اس تیارے کا پہلا ایکسیڈنٹ ہوا نمبر نائنٹین فورٹی ٹو اور اس کے بعد پھر اس کو ریپیر کر کے دوبارہ سیئر فورس نے آپریٹ کرنا شروع کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ نائنٹین فورٹی سیون فیبری نائنٹین فورٹی سیون میں یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے اس تیارے کو اورینٹ ایر ویس نے خریدا پاکستان بننے کے بعد نائنٹین ففٹی فور میں اس تیارے کا یہ کریش ہوا ہوا کچھ یوں کہ اچھا جو ہوا نا وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس سے پہلے کی کہانی سے جوڑتا ہوں کہ جو لنک ہے اس کا اور شینکریلا کا وہ ہے کیا جانب یہ نائنٹین تھرٹی تھری کی بات ہے ایک انگلیش نوولس تھے جان ہیلٹن انہوں نے ایک نوول لکھا نائنٹین تھرٹی تھری میں جس کا نام تاہلہ لاؤسٹ ہاریزن لاؤسٹ ہاریزن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تیارہ وہ ٹیک آف کرتا ہے اور ٹیک آف کرنے کے بعد وہ ایک جنہا کریش ہو جاتا ہے جب کریش ہوتا ہے یا کریش لنڈنگ کرتا ہے تو اس علاقے میں واقعے جو بودھس پونکس ہیں وہ ان پیسنجرز کو ریسکیو کرتے ہیں اور ان کو جو ان کی ایک کمیونٹی ہے وہاں لے کر جاتے ہیں ان مانکس کی جو عمرے ہیں وہ ہوتی تو سیکرون سالوں کی یعنی وہ سو سال سے ابب ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھنے میں بلکل سولہ سترہ سال کے ینگ لڑکے لگتے ہیں نوجوان لگتے ہیں وہ جو جگہ تھی بنام تھا شنگریلا شنگریلا انتیبتن مینز ہیمن لائک تو یہ قصہ تھا 1933 کا پھر اسی نوول کے اوپر دوبارہ ایک مووی بنی جو کہ بنی 1937 میں جو ایرکرافت دکھایا گیا وہ بیسیکلی ایک DC3 موڈل ایرکرافت تھا بلکل سیم ایسے جیسے کہ یہ ہے 1935 میں پہلی DC3 سرویس میں انٹر ہوا تھا اور 1937 میں جو مووی بنی اس میں وہی DC3 ایرکرافت وہ دکھائے گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ 1954 میں جب یہ تیارہ سکردو ایرپورٹ سے اس نے ٹیک آف کیا اور راول پرنڈ ہی جا رہا تھا تو فورا ہی یعنی کہ تین نیٹ کی فلائٹ کرنے کے بعد اس ایرکرافت کے انجن نمبر ون میں فلیر آ گیا اور ایرکرافت کو لینڈ کرنا پڑ گیا ریور انڈرز کے بیسن میں کہا ہی جاتا ہے کہ اس تیارے میں جو تین کرو میمبرز اور کیارہ پیسنجر سوار تھے ان کو اس علاقے میں موجود کچھ بودھس مونگس نے رسکیو کیا فلکروس نوول کی طرح اس کے بعد اس تیارے کو پرشیز کیا ایک بیسنس من نے اور اس تیارے کو یہاں رولرز اور بیل گاڑیوں پر اس لیک کے کنارے لائے گیا اور لانے میں ان کو تقریباً تین ماہ لگے اس علاقے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اور اس تیارے کا اس نوول کے ساتھ اور یہ بنا پھر شنکرہ ریسورٹ اب چلتے ہیں تھوڑا سا اس تیارے کو اندر سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس میں کیا بچا ہے چناب یہ تیارہ ہے اس وقت اور اس کی سٹرکشر اب آپ دیکھیں کہ آلموسٹ تھوڑا سا انہوں نے موڈیفکیشن وغیرہ بھی کر دی ہے ورنہ نورملی ایسا کوئی جو انڈو کور ایڈو شیڈ ہوتا نہیں ہے ان میں اندر ہم انٹر ہوئے اس تیارے کے کوکپٹ وغیرہ کا کوئی آثار نہیں ہے یہاں پر اور سمپل یہاں یہ تختے وغیرہ لگائے گئے ہیں اندر سے آپ دیکھنے اس کو تھوڑا رینوویٹ وغیرہ کر کے انہوں نے ایک ریسٹرنٹ کا لکھ دیا ہے ایسا کافی شاپ یہ کئی سال شنگر ریزورٹ والوں نے اس کو کنٹینیو رکھا لوگ آتے سے اس میں بیٹھتے سے پافی بغیرہ پیتے سے اور پھر یہ ہے جناب اس کے تیل سیکشن اس تیاری کی ٹیکنیکل ایسپیکٹ کو بتاتا چلوں یہ ڈی سی ٹری ایر کرافٹ ہے اس کے اوپر پرن ویٹنی کی دو پروپیلر انجن جو پسٹن بیس تھے اس پر انسٹرول گیا کرتے تھے اس وقت یہ تیاری مکمل اپنی اوریجنل پوزیشن میں نہیں ہے خاص کر جو ٹیل سیکشن اس کا یہ بنایا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کا سارا فیبریکیٹی ہے اس وقت یہ ایرو ڈینامکس ایسے نہیں ہوتے یہ ساری اس کا ٹیل سیکشن ہو گیا اور یہ پیچھے کا جو حصہ ہے یہ سارا کا سارا انہوں نے بنایا ہے اس کو اور کچھ اس کے نہ موڈیفکیشن پرغرق کر اس کو کافی شاپ میں تبدیل ہو تو یہ کہانی تھی جی اس ڈی سی ٹری ایکرافٹ کی آہ ہوفولی آپ کو ہابرڈنڈ ڈی ایکرافٹ سریز کی یہ جو اپیسوڈ ہے یہ پسند آئی ہو کی